بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج پانچ مارچ دو ہزار اکیس بروز جمعت المبارک سعودی عرب کی شام کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بدلتے قانون پر بدوقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کی نی لے کر آتا ہے آتھنٹی خبریں تو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹر ایسٹ اپ ڈیٹ بار وقت پہنچ سکیں آج کا نیوز بلٹن بہت اہم ہونے والا ہے اس میں شامل ہوں کی بہت سی اہم خبریں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے اپنی شام کی پہلی خبر کے ساتھ خمیس مشید پر ہوسیوں کے مزید ڈرون حملے ناکام بنا دیا گئے اتحادی افواج نے یمن میں را نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے خمیس مشید پر کیے جانے والے مزید ڈرون حملے ناکام بنا دیا ہیں سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق یمن میں قانون سازی کی بہاری کے لیے قائم اتحادی فوج کے ترجمان برگیڈیر جنرل ترکی المالکی کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اتحادی افواج نے جمعہ کی صبح خمیس مشید کیوں دھماکہ خیز ڈرون حملوں سے بچاتے ہوئے ہوسی باغیوں کے تمام ڈرون تباہ کر دیئے اصل حملوں کا نشانہ بنایا چاہ رہا ہے غوثیوں کی جانب سے کیے جانے والے یہ حملے جنگی جرائم میں شامل ہیں جدہ میں گھر گھر کرونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا کیا سعودی عرب میں کرونا ویکسین گھر گھر لگانے کا پروگرام شروع کر دیا کیا ہے جدہ میں رہائش پذیر سعودی خاتون امہ عبداللطیف کو سب سے پہلے ان کے گھر پر کرونا ویکسین لگائی گئی الاخباریہ چینل نے اپنے ناظرین کو گھر پر پہلی بار ویکسین دینے کی کاروائی براہ راز دکھائی امہ عبداللطیف نے ویکسین گھر تک پہنچانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہماری حکومت نے خواتین کے حالات اور ان کے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے گھر پر ویکسین لگانے کا پروگرام شروع کر کے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے امہ عبداللطیف نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ویکسین فراہم کرنے ہسپتالوں اور ہیلس سینٹرز میں ویکسین سینٹر کھولنے اور ویکسین گھروں تک پہنچانے کا انتظام کرنے پر خادمی حرمن شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہید چہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا کیا کرونا ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹے گا برطانیہ کی اسلامیک میڈیکل اسوسیئیشن نے جو ہے سعودی جو سکولر تھے ان کے فتوے کو مزید توسی دی ہے اس مرزبہ رمضانو المبارک جو ہے اپریل کی بارہ یا تیرہ تاریخ و متوقع ہے دنیا بھر میں بسنے والے ڈیر ارب سے زیادہ مسلمان اس ماہ مبارک میں سوم و صلات کا احتمام کریں گے روزی کی حالت میں علا صبح غروب آفتہ تکھانا پینا اور تمباہ کنوشی منع ہے روزہ دار حد تلوسہ برے کاموں سے بچتے اور زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا بھر میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے چاری ہے تاہم کچھ اسلامی ممالک میں شہر پسند اناثر نے کرونا ویکسین کے بنیاد میں اس کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈا کیا ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو حضی عرب کے مفتی آزم نے ویکسین لگوا کر اس پروپیگنڈے کو جھوٹا اور حقیقت سے دور قرار دے دیا اسی طرح امارات کے مفتی آزم نے بھی کرونا ویکسین لگانے کے حق میں بیان دیا تھا اسی زلطے میں برطانیہ کی میڈیکل اسوسییشن کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا الاریبیا نیوز کے مطابق برطانیہ کی اسلامی میڈیکل اسوسییشن نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ رمضان المبارک میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسوسییشن نے ایک بیان میں اسلامی علماء کرائے کے حوالے سے کہا کہ اس وقت برطانیہ میں لگائی جانے والی ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لئے لوگوں کو محض روزے کی بنا پر کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانے کا عمل کینسل نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا اگر خوراک کے مقاصد کے لئے پٹھوں اور جوڑوں میں ویکسینیشن کا انجیکشن لگایا جائے تو اسے بھی روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا خوٹی کے میں لگایا گیا مواد دورانے خون میں شامل ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس وقت کوویڈ نائنٹین کی ویکسین صرف پٹھوں میں ہی لگائی جا رہی ہے یہ ہینڈ واش استعمال نہ کیا جائے سعودی ایف ڈی اے سعودی عرب کے فورڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے جو ہے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہینڈ واش جو ہے جس کا نام پاسٹل لیکوڈ ہینڈ واش فلاور ہے استعمال نہ کیا جائے اس میں بیکٹیریا کی مقدار حد سے زیادہ ہے یہ نجی صفائی اور عرائشی ایشیا کے لئے مقررہ زوابط کے منافع ہے اور یہ مقررہ شرائط پر پورا نہیں اترتا ایس ایف ڈی اے نے پاسٹل لیکوڈ جو ہینڈ واش فلاور ہیں فلاور کے نمونے مارکٹ سے لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لئے بھیجے تھے ٹیسٹ سے پتا چلا کہ یہ لوگوں کے لئے نقصان دے ہیں اس میں بیکٹیریا کی مقدار حد سے زیادہ ہے ایس ایف ڈی اے جو صرف نے کہا کہ اس ہینڈ واش کو بالکل استعمال نہ کریں اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کو فوری طور پر تلف کر دیں سعودی ایف ڈی اے نے تاقید کی سمان خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھا کریں کہ تیار کرنے والا اعتبارہ جو ادارہ ہے وہ معتبر ہو اس ایف ڈی اے نے اتمنان دلایا کہ مطلقہ اداروں کے تعاون سے اس ہینڈ واش کا جو سٹاک ہے مارکٹ سے ختم کرانے کے لئے اقتماعات کیے چائیں گے آئندہ اس کی درامت پر بھی پابندی لگا دی جائے گی اور خلاوردی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی چائے گی ایک بڑی اپ ڈیوٹ شامل کریں گے الولا کمیشنری کا ہوای اڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا الولا کمیشنری کے ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا الولا روائل کمیشنری کی جانب سے کہا گیا کہ ائرپورٹ کے تو صحیح منصوبے مکمل ہونے کے بعد سیوالیویشن نے انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دینے کی منظوری کر دی سعودی کبرسائی جنسی ایس پی کے مطابق الولا کمیشنری کا ہوای اڈے کو بینل اقوامی ائرپورٹ قرار دی جانے کے بعد اس کا شمار سعودی عرب کے پہنچوے بڑے ائرپورٹ میں کیا جائے گا الولا ائرپورٹ میں انٹرنیشنل فلائٹس کی عام دورفت کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ہوای اڈے کی توصیح کے بعد اس کا مجموعی رقبہ دو اشارہ چار مربع میلی میٹر ہو گیا ہے الولا راج پمیشنل کا کہنا ہے کہ موجودہ ہوای اڈے پر یومیاں پندرہ کمرشل پروازوں کی گنجائش ہے جس میں تین گناہ اضافہ کیا جا سکتا ہے جس کے بعد اس ہوای اڈے پر سالانہ چار لاکھ مسافروں کی عام دورفت متوقع ہے ہوای اڈے پر اس وقت جہازوں کی پارکنگ اور ان کی منٹنس کے لیے انچاس ہزار مربع میٹر رقبے پر ہینگرز اور پارکنگ لارڈز تعمیر کیے گئے ہیں جبکہ سائٹ رنویز کا رقبہ ایک سو دس ہزار مربع میٹر اور سرفسیز کی فراہمی کے لیے اناسی ہزار مربع میٹر کا رقبہ مقصود ہے الولا ہوای اڈے کی توسیع اور اسے انٹرنیشنل ائرپورٹ کرا دینے سے علاقے کے ٹورزم کو فروغ ملے گا جس سے تاریخی اور قدرتی مناظر کی سیاحت کرنے والوں کو بھی سہولت ہوگی ایک اور بڑی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھیں گے قویت میں ایک مہینے کے لیے جزوی کرفیو کا فیصلہ قویتی کبینہ نے جمعیرات کو ہنگامی اجلاس میں پورے ملک میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر عمل درامت اتوار سات مارچ سے شروع ہوگا قویتی خبرصہ ادارے کونہ کے مطابق قویتی کبینہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جزوی کرفیو کا فیصلہ ایک ماہ تک کیا گیا ہے اس کے مطابق روزانہ شام پانچ بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا قویتی کبینہ نے ریاستی اداروں کی موجودہ چھوٹیوں میں وزید دو ہفتے کی توسیح کر دی ہے اس کے مطابق ریاستی اداروں کی تاتیلات 26 مارچ کے بجائے 12 اپرل 2021 کو ختم ہوگی عمرے پر آ کر رک گیا واپسی کیسے ہوگی سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے کہ کرونا کے نئے کیسز بھی کم ہو رہے تھے کہ کرونا کی ایک نئے قسم دریاثت ہونے کے بعد سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر آرزی پابندی آئیت کی گئی فیل وقت جو حکومت کی طرف سے اس کے بعد دوسری چیزوں پر بھی ایکٹیوٹیز پر پابندی لگائی گئی تھی جس کے بارے میں آج اعلان متوقع تھا لیکن ابھی تک کوئی بھی وزارت داخلہ کی جنب سے فیل وقت اعلان سامنے نہیں آیا جیسے ہی اس کے بارے میں اعلان سامنے آئے گا ہم فوری طور پر اس کو اپنے بلٹن میں اپ ڈیٹ کریں گے فیل وقت سامنے انہیں اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں جن کا جو جوابات ہیں آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہے ہیں زاکر عزیز کا سوال ہے کہ جس کا حروب لگا ہو وہ کہ اپنا ٹکٹ لے کر چلا چاہے وہ واپس عمرے یا ویزٹ ویزے پر آ سکتا ہے حروب کا مقصد ہوتا ہے اگر قانونی طور پر اپنے کفیل سے فرار ہونا جو سعودی عرب کے قانون محنت میں سنگین جرم ہوتا ہے جس کا حروب لگا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرائے جس کے لیے کانسلٹ یا سفارت خانے سے مدد لے سکتے ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حروب والا اپنا ٹکٹ لے کر جا سکتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب خروج نہائی لگ سکے گا اگر خروج نہائی نہیں لگا تو ٹکٹ لے کر کیسے سفر کر سکتا ہے پہلے اپنا خروج لگوائیں اس کے بعد سفر کا انتظام کریں جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ حروب سے جانے والا دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ حروب پر سفر کرنے والے کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اس کی سزا بھی ہر ایک سے الگ ہوتی ہے جس کے تحت ان کے مدت کا تعیون خود سے نہیں کیا جا سکتا عام طور پر پبندی تین سے پانچ سال کے لیے ہوتی ہے تاہم ہر کیس میں اس کی سزا الگ ہوتی ہے ایسے افراد کے لیے دوسرے ویزے پر آنے کی بھی پبندی ہوتی ہے جس کا تعیون محکمہ پاسپورٹ کرتا ہے اس لیے وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں متعلقہ ادارے سے دریافت کیا جائے جو کیس کو دیکھ کر اس کے بارے میں کیے گئے فیصلے کے تحت دی گئی مدت کا تعیون کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے ظلفقار خان کا سوال ہے کہ آج جارہ مہینے پہلے عمرے پر آیا تھا اب واپس جانا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ کے کیس میں دیکھنا ہی ہے کہ آپ کرونا وائرس کے بعد ہونے والی پبندیوں کی وجہ سے سبر نہیں کر سکے یا آپ کا قیام غیر قانونی کے زمرے میں آتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے کیس کی وضاحت کریں جس کے لیے آپ کو عمرہ کمپنی کے ذریعے جس کے ذریعے آپ آئے تھے ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو درست طور پر اگاہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت حج اور عمرہ کا بھی عمل دخل ہوگا اس لیے وہاں سے بھی آپ کو رابطہ کرنا ہوگا وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے نوپسی کی جو ہے اس کے بعد آپ کا خروج یعنی اگزر لگے گا تاہم حتمی معلومات وہ آپ کو عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں خروج نہیں لگا رہا میں کیا کروں لیبر آفیس چاہوں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کو کفیل کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ خروج نہائی کیوں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کا ایگریمنٹ باقی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا دیگر صورت میں آپ کے واجبات میں کٹ ہوتی ہوگی جہاں تک آپ نے دریافت کیا ہے لیبر آفیس یعنی مقتبول عمر میں کیس کرنے سے فائدہ ہوگا تو یہ بات واضح ہے کہ لیبر آفیس اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آجر اور اجیر کے مسائل حل کر سکے اس کے لیے آپ سفارت خانی یا کانسلٹ سے رجوع کریں جہاں سے وہ کیس کو دیکھ کر آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کا مطالبہ درست ہوگا تو لیبر آفیس کے ذریعے آپ کو خروج نہائی مل جائے گا یہ تمہارا آپ تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید خبروں کے لیے جو ہے وہ رات بنا بجے کا نیوز بلیٹن ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم